موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں ہش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو آپ جب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آج ہم آپ کے لئے کیا لے کیا ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کیا ہے گازر کا حلوہ وینٹر کی موسٹ فیوریٹ سب کی ڈیش اور وینٹر کی سوغات جس کے بعد سردیاں نا مکمل ہیں تو چلیں لیٹس سٹارٹ تو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر مست جی تو یہ ہماری ڈیش کا فرسٹ انگریڈینز آ گیا ہے یہ ہم نے گازر لے کیا ہے دو کلو گازر ہے تو اس کو پھر ہم نے کرنا ہے واش نیکسٹ سٹیپ واش کرنا ہے اچھے سے پریشر والے پانی کے ساتھ تاکہ کوئی بھی مٹی بغیر اوپر نہ رہ جائے بہت اچھے سے اپنے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے گازر کا چھلکا ریموو کیا ریموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ موسم کیا پھلت ہو سبزی ہو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہ گازر بھی بہت جوسی تھی جیسی ہمیں چاہیے تھی اس کا جوس ریموو نہیں کرنا اور اس کے بعد ہم نے کرش کی کرش کرنے کے دو سٹیپ ہوتے ہیں ہم نے بالکل باریک والے سٹیپ میں کرش کی ہے تاکہ اس سے جلدی پک جائے اور آسانی ہو اور کک کرنے میں بھی آسانی ہو بہت جلدی کک ہو جاتی ہے باریک کرش کی ہوئی جی تو اس سے اگلا سٹیپ ہے میلک جو لگیا آپ نے وہ آپ کڑاہی میں ڈالیں دیشکے میں ڈالیں بڑا سا دیشکہ لے لیں اتنا بڑا برطن لیں باول لیں جس میں یہ ایزی لی پکتا رہے تاکہ چمس بھی لانا بہت ضروری ہے تو ایک بائل آنے دیں بلکل سلو فلیم پہ نہیں فل فلیم پہ جب آپ نے اوپر سٹارٹلی رکھنا ہے فل فلیم پہ اس کے بعد آپ نے جو کرش کی ہوئی گازر ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے یہ دیکھیں جی جیسے ہم کر رہے ہیں یہ گازر ہم نے اس میں ایڈ کر دی بہت ہی مزے دار ریش بننے والی ہے تو پلیز جو چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر مست دیکھیں جی کتنا مزے کا کلر آ گیا بہت ہی زبردست اس ہیلوے کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ بس اس کو موو کرتے رہنا چاہئے اور بازو بھی تھک جاتا ہے تھوڑا ادھر میرے ہیسپنٹ نے بھی بہت ہیلپ کی میری انہیں نے بھی ساتھ کروایا تو یہ دیکھیں اس کو فل فلیم پر پکنے دینا ہے جب سٹارٹ لیا آپ نے پکانا ہے تو فلیم فل رکھنی ہے یہ دیکھیں بس اس کو موو کرتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے یہ جیکنی پورے جوش و خروش سے پک رہا ہے ہمارا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے اور وہ سب سے اوپر والا کنارہ دیکھیں یہ بن بن کے پک پک کے نیچے تک آگئے اتنا ہی ہمارا پک چکے ریڈی ہو چکے اس کے بعد ہم نے انگریڈینز ایڈ کرنے ہیں اس میں اس میں ہم نے سب سے پہلے ایڈ کی شوگر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں جتنی آپ لائک کرتے ہیں کم اور کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو تیز میٹھا سویٹ ڈیش کھانا پسان کرتے ہیں زیادہ میٹھے والی تو وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں دودھ میں پک پک کے کھویا بن چکی ہے گاجر اور یہ دیسی گی نکالے ہم نے اس میں گاجر ہلوے میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ایفیلی ویلو وہ ایڈ کر لیں یہ جو یہ اب بس لیسی گی جائے گا اس میں گی ایڈ کر دیا اور گی ایڈ کرنے کے بعد پھر سے بنائی کرنی ہے سلو فلیم پہ بہت ہی مزیدار سا ٹیکچر اس کا آگیا یہ اتنا دودھ میں پک گیا کہ یہ اتنا سا رہ گیا اور بلکل کھویا بن گیا یہ اتنا مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا چیک کی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے آپ کو سکھا دیا اپنی ریسپی کافی ہم نے یوٹیوب پہ دیکھی لیکن کوئی ریسپی ہمارے دل کو چھو نہیں پائی تو یہ اب بنا کے کھلائیں اور سب کا دل جیت لیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہاں ہم نے نارگل کریش کیا اور الائچی کشمیش اور یہ چار سے پانچ الائچی اور یہ بادام اس کے اندر بھی ایڈ ہونی ہے اور اوپر بھی یہ نارگل چھے بیٹھے ہوئے تھے اب جب کھول گیا ان کا چھلکہ اوپر آگیا تو اب یہ اوپر آگیا پانی میں یہ بائل کرنے پانی میں بادام تو اس کے بعد پہلے جو آپ ڈالیں گے پانی میں تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں جب یہ گرم ہو جاتے ہیں ایک جوش آ جاتا ہے پانی کو بائل آ جاتا ہے تو یہ اوپر آ جاتی ہیں کیونکہ یہ بلکل ہلکے ہو جاتے ہیں چھلکہ اوپر سے ان کا پھول جاتا ہے یہ دیکھیں اتنی آسانی سے یہ رموو ہو رہے چھلکہ میں ایک فنگر اور ایک تھم کی مدد سے ان کو نکال رہی ہوں چھلکے الگ ہو رہے ہیں اور آلمنٹ الگ ہو رہے ہیں بہت ہی زبردست یہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ ہے کہ پوری رات بھگو کے رکھو اور صبح پھر چھلکہ الگ کر اور بادام اگر اتنا ٹائم نہیں ارجنٹل آپ کو کسی چیز میں ایڈ کرنے تو پھر آپ چھلکہ اس طرح بہ آسانی ریمو کر سکتے ہیں جیسے میں نے گازر حلوے میں ایڈ کرنے اور اوپر بھی لگانے یہ دیکھیں اتنا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک ٹپ بھی بتا دیا اس ٹیش میں یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہو گئے اور اتنے ایزی کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کی صرف پانی میں بوائل کی اور چھلکے ریمو کر لیں میں تو کھائے بھی جا رہی تسازت بہت مزے کی لگ رہے تھے یہ ہمارا گازر حلوہ بن کے ہو گیا ریڈی بلکل اور بہت ہی زیادہ اور بہت ہی تیز بہت ہی مزیدار سی ہوشبو آ رہی ہے اور گی بھی سائیڈوں پہ کناروں پہ چلا گیا اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے تو پھر باول میں نکال لیں گے یہ ہم نکال رہے ہیں اس کا کلر دیکھیں بلکل ریڈ بہت ہی اچھا بہت ہی زبردد سا اس کا کلر آیا اور تکنس بھی دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آیا یہ دیکھیں یہ ہم نے کی اس کی گارنیشنگ سائیڈوں پہ ناریل اور آلمنٹ آپ اپنے سٹائل کے مطابق اپنی چائز کے مطابق کر سکتے ہیں اوپر کشمش بھی لگا لیں پستہ لگا سکتے ہیں اور بھی جو آپ کو رائی فروٹ میں جو کچھ پسند ہے وہ لگا سکتے ہیں ایز یو لائک تو پلیز چینلل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اتنی محنت سے آپ کو یہ ڈیش بنانے سکھائی ہے اور پھر ویلوگ شوٹ کی ہے تو پلیز سبسکرائب تو جا کے فوراں کر دے ابھی اتنا ٹیسٹی دودھ میں پک پک کے کھویا بن گیا سردیا اور گازر حلوہ کے بغیر گزر جائیں تو تو بتائیے گا کہ یہ گازر حلوہ یہ سویٹ کس کس کی فیوریٹ ہے اور کس کی موسٹ فیوریٹ ہے اور کون کس ریسپی سے بناتے اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور فیڈ بیک بھی مست دیں یہ دیکھیں ادھر ہم کر رہے ہیں اب ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بے مثال اور لا جواب اور یوٹیوب میں بہت سے شیف ہیں جو یہ بتاتے ہیں برٹ ہمیں کوئی ایسی نہیں ملی جو ہمارے دل کو چھو جائے پھر ہم نے اپنی ریسپی کے مطابق بنایا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تو نیکسٹ ملیں گے اگلے ویلوگ کے ساتھ آپ بھی مسٹ ٹرائی کیجئے گھر میں اور یہ دیکھیں تین دن کے بعد کا سی ختم بائی ختم بائی ٹاٹا گوڑ بائی گیا